امریکہ کے لیے پاکستان کے سابق سفیر حسین حکانی نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مبالغہ آمیز توقعات کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھ سکتے امریکہ کو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کو امریکہ کے ساتھ زیادہ صداقت کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے حسین حکانی پاک امریکہ تعلقات کے پس منظر میں اپنی نئی کتاب مگنیفیسن ڈیلوجنز کے حوالے سے واشنگٹن کے تھنگ ٹینک ہٹسن انسٹیٹیوٹ میں ہونے والی تقریب کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو کر رہے تھے معاملہ غلط فہمی کا ہے اور اس تاثر کا ہے کہ جیسے دوسرے پر ہمارا کوئی حق ہے قوموں کے تعلقات باہمی مفادات پر مبنی ہوتے ہیں پاکستان کی قیادت نے سب سے پہلے امریکنوں سے آ کر یہ وعدہ کیا کہ وہ روس کے خلاف امریکہ کے حلیف بننا چاہتے ہیں امریکہ نے پاکستان سے بھارت کی مخالفت میں احساد دینے کا کبھی وعدہ نہیں کیا لیکن پاکستان کے عوام کو یہ حقیقت کبھی نہیں بتائی گئی پاکستان کو ہمیشہ امریکہ کی ضرورت اس لیے پڑی کہ پاکستان کو اصلحہ اور امداد امریکہ سے چاہیے تھا اگر پاکستان تنہائی کی طرف انٹرنیشنل آئیسولیشن کی طرف جاتا ہے تو زیادہ نقصان پاکستان کا ہوگا پاکستانی تجزیہ کار فاروق حسنات کہتے ہیں کہ قوموں کے تعلقات بہمی مفادات پر مبنی ہوتے ہیں اور امریکہ نے پاکستان کو امداد اس لیے دی کہ اسے بھی پاکستان کی ضرورت تھی میرا خیالہ یہ میوشل انٹرسٹ ہوتے ہیں یہ ایک کی ضرورت نہیں ہوتی اور دوسرا بھاگا نہیں چلا آتا اگر ایک کو ضرورت ہو لیکی اگر پھر کول وار میں تاریخ میں چلے جائیں تو امریکہ کی ضرورت تھی کہ وہ کومنزم کے خلاف ایک الائنس بنانا چاہتے تھے ان کو پاکستان کی ضرورت تھی پاکستان کو ضرورت تھی کہ پاکستان کو اپنی ٹی فینس پر ضرورت کرنا تھا اکوانستان میں کے معاملے میں آئیے امریکن جو کومنس سوویٹ یونین ہے اس کو بلیڈ ٹو ٹیٹھ میں جو کہتے تھے اکوانستان میں کرنا چاہتا ہے ان کی اقتصادی حالت کمزور کرنا چاہتا ہے ان کو انوالف کر کے جنگ میں گریڈا جنگ میں تو ان کو پاکستان کی ضرورت تھی پاکستان کو ان کی ضرورت تھی ملکی امداد آ رہی تھی ویسے بھی اس حمیتے تھے سوویٹس ان کے بارڈلز کے اوپر آگے ہیں تو وہ آگے بھی آ سکتے ہیں تابندہ نیم اردو ویو اے واشنگٹن